بغداد شریف میں آپ ممبر پر وعظ فرماتے ہوئے آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا قدمی ہاتھی علا رقبت کل ولی اللہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر آئے سب سے پہلے حضرت علی بن حیتی رحمت اللہ رہی سب سے پہلے خلیفہ بھی ہے یہی سب سے پہلے آگے بڑھے قدم مبارک تھام کر اپنے گردن پر لیا تھا پھر یہ دیگر اولیاء کرام نے بھی باری باری احساہ کیا ان دنوں حضرت خاجہ غریب نواز معین الدین چشتی عجمہ جی رحمت اللہ علیہ خوراستان کی پہاڑیوں میں عبادت فرماتے تھے یہ بھی بیان سنتے تھے غوث پاک کا انہوں نے یہ سن کر غوث پاک کے جناب میں ارز کیا بَلْعَيْنِ وَعْلَى الرَّأَسِ کہ آپ کا مبارک قدم میری گردن ہی پر کیوں ملکہ میری آنکھوں پر میرے سر پر اولیاء کریں پھلدار شاقی ہوتی ہے جو شاق پھلدار ہوتی ہے وہ جھکی رہتی ہے جب میں پھلدار ہوتی ہے تو آکار ہوتی ہے ایسا بھی ہوا ہے ایک کا دکا نے اس کا انکار کیا تو ان کی ولایت نے سل ہو گئی چین لیے اس طرح کے ان کے اور بھی انہیں پہلے سے پیشنگ ہوئیاں تھی کہ یہ برسرے ممبر اس طرح ممبر پر کھڑے اور اعلان کریں گے بغداد میں غوث پاک کا بیان ریلے بھی ہوتا تھا نہ غوث پاک کوئی چینل کی ٹکنالوجی تھی نہ کوئی ٹیلی فون کے ذریعے کوئی ریلے کا سسٹم ہوتا تھا لیکن روحانی سسٹم کے ذریعے غوث پاک کا بیان ریلے ہوتا تھا اولیاء کرام اپنی خانقاؤں میں بیٹھ کر مریدوں کے ساتھ سنتے تو کہیں پہاڑ میں غار میں عبادت کرنے تو وہاں سنتے میرا ولیات بھی سنتی تھی ستر ستر ہزار سیونٹی تھاؤسنڈ کا لکھا ہے کہ اتنے اتنے بڑا اجتماع ہوتا تھا اور مائیک سسٹم بھی نہیں ہوتا تھا ان دنوں لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتا تھا لیکن جو سامنے بیٹھا ہے صاف آواز سن رہا ہے وہی سب سے آخر میں بیٹھا ہوا بھی صاف آواز سن لیتا تھا یہ بھی میرے مرشب کی کرامت تھی ملفوضہ تعالیٰ حضرت پیج نمبر ایک چو اٹھتر سے عرش کیا جا رہا ہے ہر غوث سے بڑے غوث تو خود حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی جات ہے پھر امت میں سب سے پہلے غوثیت کبرہ نے بڑا غوث ہونا یعنی غوث اعظم کا مرتبہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتا ہوا ان کے بعد امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو یہ مرتبہ انائت ہوا پھر امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ مرتبہ ملا پھر مولا علی رضی اللہ عنہ کو اور پھر حضرت امام حسن مجتبہ نواز رسول رضی اللہ عنہ سے درجہ بہ درجہ امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ تک یہ سب حضرات مستقل غوث یعنی قطب اکبر غوثے اعظم ہوئے امام حسن عسکری رحمت اللہ علیہ کے بعد سے حضور غوثے اعظم رحمت اللہ علیہ تک جتنے اولیاء اکرام ہوئے سب حضور غوث پاک کے نائب یعنی ماتہتیں انڈر میں ہیں اور حضرت امام مہدی رحمت اللہ علیہ تک جتنے اولیاء آئیں گے سب حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ ہی کے نائب یعنی ماتہت ہیں انڈر میں ہیں پھر امام مہدی رضی اللہ عنہ کو غوثیت کبرہ کا مرتبہ ملے گا اور غوث جو ہوتا نا یہ سارے اولیاء میں بڑا ہوتا ہے اس زمانے کے جتنے بھی اولیاء اکرام ہوتے ہیں یہ اس غوث کے ماتہت ہوتے ہیں انڈر میں ہوتے ہیں اور ہمارے جو غوث پاک کے ہیں شیخ عبدالقادر جینا لی رحمت اللہ علیہ یہ امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ سے لے کر امام مہدی تک ان کے درمیان جتنے بھی اولیاء اکرام غوث کتب عبدال اغواث جو بھی آئیں گے ان سب کے آپ سردان موسیقی